اسلام علیکم ناظرین کچن فوڈ سیکریٹس کے ساتھ حاضر ہے عابد علی آج نئی ریسپی کے ساتھ آج ہم بنانے والے ہیں مینگو کیک بہت مزی کا بنتا ہے بہت زبردست بنتا ہے اور بغیر اوون کے بنائیں گے اس میں اوون کا استعمال نہیں کرے گیا اس میں اوون کا استعمال نہیں ہوگا سب سے پہلے میں نے ایک دیجکہ لیا کوئی بھی پرانا والا دیجکہ لے لیں اس کے اندر میں نے بجری جو ہے یہ ڈال دی ہے ساف کر کے اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا یہ نمک جو ہے عام کھانے والا نمک ہے اس کو اس طرح سے اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے بکھی دینا آپ نے نمک یہ نمک کر دیا اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کو بہت زبردست ملے گا اس کے بعد تھوڑی سی بجری اور میں اس طرح پر ایسے ڈال دیتا ہوں یہ تھوڑی سی بجری اور میں نے ڈال دیا اب اس میں ہم نے کرنا ہے کہ اس کو کیک کو جہاں پر رکھنا ہے اس کا کیک مولڈ جو ہوتا ہے وہ رکھنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم کریں گے اچھا یہ میں نے لیا ہے سٹین ایک یہ اس کو ایسے رکھ دی ہے جہاں پہ میں نے یہ کیک والا جو مولڈ ہے یہ والا یہ اس طرح رکھنا ہے اب اس کو اٹھا لیا ہے اس کو ایجسٹ کر دیا اپنی جگہ پہ ایجسٹ ہو گیا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اوپر ڈھکڑا دے کے تو اس کو رکھ دیتے ہیں چولے کو اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ اس کو آگ ریچے جلائیں گے اتنی دیر یہ ریڈی ہو جائے گا تو میں جو کیک کا مٹیریل ہے وہ تیار کر لیتا ہوں تو کیک جو اتنی دیر میں مٹیریل تیار کرتے ہیں تو اتنی دیر میں یہ جو ہمارا اوون ہے دستی اوون بنایا ہوا یہ ریڈی ہو جائے گا ہیٹ ہو کے گرم ہو کے تو اتنی دیر ہم اس کو آگ کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہ چولا ہوں کر کے اس کے اوپر میں نے اس کو رکھ دیا یہ اس کے اوپر تیزے سے ڈھکنا یہ اس کا ڈھکن جو اس کے اوپر اس کو ہم نے چھوڑ دیتے ہیں گرم ہونے کے لیے پندرہ بیس ملٹ کم از کم یہ گرم ہو جائے گا آگ کو تھوڑا تیز کر دینا ہم نے اس طرح سے اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جی ناظرین اب ہم کرتے ہیں کہ ایک ہم نے بال لے لیا اس کے اندر ہم جو کیک کا مٹیریل ہے وہ تیار کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم اس میں کریں گے انڈے ڈالیں گے چھوڑا سب سے پہلے ہم نے اس میں انڈے ڈالے چار ادد یہ انڈے ڈال دیئے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک کپ چینی کا یہ والا ایک کپ چینی کا اس میں ڈال دیتے ہیں اب اس کو کرتے ہیں بیٹ کرنا ہے بیٹ ٹرک ساتھ آپ ہاتھ کے ساتھ بھی بیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ ہینڈ والے بیٹر ہے اس کے ساتھ دوسرا موٹر والا ہے اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کے ساتھ مرسی کر لیں آپ نے اس کو زیادہ زیادہ بیٹ کرنا جتنا زیادہ اس کو بیٹ کریں گے اتنا ہی کیک زبردست بنے گا یہ کافی زیادہ بیٹ ہو گیا اور اس میں ڈالوں گا بیٹنگ پاورڈر بیٹنگ پاورڈر یہ ٹی سپون جو ہوتا ہے ایک چمج میں ڈالا ہے بیٹنگ پاورڈر چائے والا چمج جو ہوتا ہے اور ساتھ میں آدھا چائے والا چمج وہ میٹھا سوڈا ہم کھانے وغیرہ میں ڈالتے ہیں انگلانے کے لئے سوڈا اس میں آدھا چمج ڈالنا اور ایک چمج جو دوسرا ہے بیکنگ پاورڈر جو ہے ایک چمچ آپ نے چائے والا ڈالنا ہے اب اس کو بیٹ کرتے ہیں اب اس میں آئل ڈالنا یہ کپ ایک کپ جو آئل کا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں کوکنگ آئل کا یہ ایک کپ آئل کا ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا بزیر بیٹ کرتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم میدہ میدہ جب لینا ہے آپ نے وہ ہم نے ڈالنے ہیں دو کپ میدے کے ڈالنے جو میں نے آئل ڈالا تھا کپ ہوئی کپ ہم نے دو کپ جو ہیں وہ میدے کے ڈال دینا ہے اس میں یہ اس طریقے سے ڈالتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو بیٹ کرتے جانا ہے تو ناظرین اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ جو مینگو تھا اس کا میں نے گودہ نکال کے اس کو بلینڈر میں ڈال کے اس کا پلپ جو بنا لیا تھا وہ اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک کپ یہ لیے ایک کپ جو میں نے آم کا جو گودہ نکال کے بلینڈ کیا تھا وہ ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ گاڑا ہوتا جا رہا ہے اس طریقے سے مزید آپ نے جو میدہ ہے وہ اس میں ڈالتے جانا ہے وہ اس کو بیٹر کے ساتھ بیٹ کرتے جانا ہے تھوڑا سو میں اس میں ڈال دیتا ہوں زردہ کلر جو ہوتا ہے وہ والا اس کو تھوڑے سے پانی میں ڈال کر کے یہ میں نے ڈال دیا ہے زردہ رنگ جو ہوتا ہے پھر زردہ کلر وہ کھانے والا کلر جو ہوتا ہے وہ ڈال دیا ہے یہ ناظرین اب میں نے ایک کیک موڑ جو ہوتا ہے وہ لیا ہے یہ والا اس سائز کا میں نے لیا ہے اب اس میں ہم لگائیں گے آئل لگا کے تو بٹر پیپر جو وہ لگا تھا ہم نے میں یہ آئل لے کے پہلے نیچے اس کے آئل لگا دیتا ہوں اس طرح سے یہ برش کے ساتھ آپ نے آئل لگا دینا ہے سائٹوں میں بھی تھوڑا تھوڑا لگا دیتے ہیں اس طرح سے یہ سائٹوں میں بھی لگا دیا میں نے اس سے یہ ہو کہ بٹر پیپر ساتھ چپک جائے گا اور جو کھیک ہے وہ جب ہم کھاڑیں گے نکالیں گے تو ایزی نکل آئے گا اب یہ بٹر پپر کا میں نے پیس لیا اس کو اس طریقے سے آئل لگا دیتے ہیں اس طریقے سے اس کھیکم پر ساتھ اے لگا دیتے ہیں یہ یہ اس طرحگی گولfunction کنگ پر رکھیں گے اسصر میں جو نیچے رکھ دیتے ہیں اس طرح سے اس میں اب سپر آئل لگا دیتے ہیں اس طرح سے آئل لگا دیں گے سائٹوں میں بھی تھوڑا تھوڑا لگا دیں گا آئل یہ آئل لگ گیا Araließot اگر ہم اس میں ڈالیں گے مٹیریل جو تیار کیا ہوا تھا ہم نے کیک کے لئے مٹیریل تیار کیا تھا اب اس کو ڈالتے ہیں اس میں اس کو یہ دیکھیں بیٹر کے ساتھ میں نے اچھی طرح سے پھینڈ لیا تھا اب اس کو اس میں اس سے ڈال دیں یہ آپ نے اس کو پھول نہیں بھرنا اس کو آپ نے ہاف کرنا ہے اس کو یہ جب مولڈ ہے یہ ہاف ہو جائے کیونکہ اس نے پھول نہ ہے پھول کی کسی نے بننا ہوتا ہے یہ میں نے باقی مٹیریل رکھ رہی ہے دوبارہ پھر بنا لوں گے اس کا اس کے بعد دوبارہ بن جائے گا نائے یہ لیں گے یہ اس میں اس کو کر کے یہ آپ نے اس میں ہاف اس کو کرنا ہے مولڈ جو اس کو ہاف کرنا ہے فل بھرنا نہیں ہے اگر اوپر تک بھر دیں گے تو یہ پھول کے باہر نکل جائے گا اس کو آپ نے ہاف کرنا ہے تاکہ یہ پھول کے یہاں تک پورا کیک بن جائے گا اب ہم اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں جو ہم نے دیچکے میں بجری ڈال کے اون منایا ہوا تھا اب اس میں اس کو رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو میں نے بجری ڈال کے اور نمک ڈال کے رکھا ہوا تھا اس کو یہ گرم ہو چکا ہے کافی اب اس میں رکھتے ہیں یہ والا سٹینڈ یہ درمیان میں رکھ دیا سٹینڈ اب ہم اس میں رکھیں گے وہ جو ہم نے کیک کے لئے بنایا ہوا مٹیریل ڈالا تھا مولڈ میں اب اس کو اس کے اندر اس طریقے سے بلکل درمیان میں ہاتھ کو بچا آکے جی ناظرین یہ دیکھتے ہیں اس کو درمیان میں بلکل رکھ دی ہے آگ نیچے جل رہی ہے اب اس کا جو ڈھکنا ہے اوپر وہ دے دیتے ہیں اٹھا کے یہ آپ نے اس کا ڈھکنا اٹھا کے اس کے اوپر رکھ لینا ہے بیک ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ڈھکنا اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ بیک ہونے شروع ہو گیا کہ نہیں یہ ناظرین اب ہم کرتے ہیں کہ جو اس کے 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 اوپر ہم نے بنانا ہے نا مٹیریل جو لگانا ہے مہنگو کا وہ بناتے ہیں اب اس کے لئے ہم نے کرنا ہے کہ یہ ایک کپ جو پلپ میں نے بچا لیا تھا وہ اس میں ڈالتے ہیں ساؤس پین میں اس کو ڈال کے اس میں تھوڑا سا پانی ہلکا سا ڈال کے وہ کر دیتے ہیں تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سہلا آکے تو یہ جو لگا ہوا اس میں یہ بھی آ جائے گا آدھے سے زیادہ کپ جو ہے یہ چینی ہے یہ میں نے اس میں ڈال دینی ہے ڈال کے اب اس کو رکھ دیتے ہیں چولے کے اوپر پکنے کے لئے چولے کے اوپر پکنے کے لئے چولے کے اوپر پکنے کے لئے یہ جب پکنا شروع ہو جائے گا تو اس کا بہت زبردست ایک جیم بن جائے گا جیم کی طرح وہ جو جیم ہوگا اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد جب کیک بنیں گے اس کے اوپر لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں سب اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیک بہت ہی زبردست تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پھول گیا اوپر کو بڑا زبردست کا کلر بن گیا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹوٹ پک لے گئے اس کو میں اس میں ڈال کے جائے کرتا ہوں یہ تھوڑا سے اس میں یہ کسر رہتی ہے اس کو تھوڑی دیر اور مزید رہنے دیتے ہیں باقی یہ تقریبا بن چکا ہے تھوڑی دیر کے لئے اس کو اور کر دیتے ہیں جی ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کیک تیار ہو گیا ہے کیک کو میں نے دش کے بے سے باہر نکال لیا ہے یہ اس کا لاک اوپن کرتے ہیں یہ کھول دیسکو تو یہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں اس ٹھیک ہے یہ جی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کیک یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا یہ جو میں نے بٹر پیپر لگایا تھا اس کو اتار دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست کیک تیار ہوا ہے اب اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں جو ہم نے جیم بنایا تھا مینگو کا وہ اس کے اوپر لگانے کے لئے وہ بھی تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے یہ بھی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر وہ لگایا ہے اس کو کوٹنگ اس کی کریں گے جی ناظرین ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیک بہت ہی زبردست بن گیا ہے میں نے ایک سائیڈ سے اس کو کٹ کے پلین کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں بہت ہی زبردست بنایا ہے اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے جو ہم نے مینگو کا جیم بنایا تھا اس کے اوپر جو لگانے کے لئے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا اب اس کو تھوڑا تھوڑا اس طرح سے اس کے اوپر جو ہے یہ ڈال کے چمچ کے ساتھ اس کو اوپر سے بھی لگا دیں گے اور سائیڈوں سے بھی اس کو بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے آم کی جو چیمنا ہے اس میں سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی زبردست تیار ہوگا چاروں طرف سے جو نا اس کو اس طرح سے ہم لگا لیتیں گے یہ دیکھیں یہ ہاتھ اس کو اچھی طرح سے یہ جو ہے میں نے مینگو کا جیم سا بنایا تھا اس کی اوپر لگانے کے لئے وہ بنا دیئے ہیں یہ دیکھیں اپر یہ اس کی اوپر لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیک بہت ہی زبردست تیار ہو گیا اس طریقے سے آپ بھی گھر میں ٹرائی کیجئے گا لازمی بہت اچھا بنے گا ناظرین امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو بہت پسند آئی ہوگی میری ریسپی یہ آپ کو تو برائی میرے بانی جن لوگوں نے میرے چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن جو ہے وہ لازمی پریس کر دیں تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کریں اور آپ اس کو دیکھ سکیں آپ کو کوئی بھی میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے بھی دیکھ سکیں اس کو میری اس سے حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے باقی دعو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ